سپریم کورٹ میں آرٹیکل تری سٹے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواس پر سمات وکیل سید مصطفیم کازمی نے بینچ میں شریک دو ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظر عالم میاں خیل پر اعتراض اٹھا دیا ہے سمات کے دوران ٹانی جنرل نے بانی پی ٹی آئی سے معاملے پر مشاورت کی اجازت مانگی چیف جسٹس کازی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے مشاورت کرنی تھی تو کل بتاتے عدالت کو یہ حکم جاری کر دیتی جس پر بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ اس کا مطلب آپ میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید سمات کا احوال جانتے ہیں فہیم سے فہیم بتائیے گا کیا چیف جسٹس نے بیریسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی محلت دی دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت آئین کی آرٹیکل تری سٹھ ایک کی تشریح سے متعلق جو نظر سانی کیے تھے اس کی سماس چل رہی ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جو پانچ رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا لازر بینچ ہے وہ اس وقت کیس کی سماس کر رہا ہے سپریم کورٹ باریسٹر علی زفر ہیں تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے بانی پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکیل ہیں انہوں نے جو نظر سانی دائر کی گئی ہے اس کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہا کہ یہ تاخیر سے نظر سانی دائر کی گئی ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ دلائل دیں تو انہوں نے کہا کہ میں دلائل دینے سے پہلے بانی پاکستان تحریک انصاف سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دلائل شروع کریں تو بریسٹر علی زفر نے کہا تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ نے میری مشاورت کی جو درخواست ہے اس کو مسرد کر دیا ہے تو جسٹس نی مختلف غان نے کہا کہ آپ کل بھی مشاورت کر سکتے تھے تاہم بریسٹر علی زفر کی جانب سے دلائل جب شروع کیے گئے تو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل سید مصطفین قازمی روسترم پر آئے اور انہوں نے اس پینچ کیوں پر اعتراض کیا اور عدالت کا محول سلخ ہوا انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی نمینگی کر رہا ہوں یہ سب غیر قانونی بینچ ہے یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم پورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے چیز اسس قاضی فائزیسہ نے بریسٹر علی زفر سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بریسٹر علی زفر نے کہا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے پھر چیز اسس نے کہا کہ بریسٹر علی زفر صاحب یہ جو ہو رہا ہے آپ ہمیں کیا بیزت کرنے آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے علی زفر جانب سے کہا گیا کہ میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے چیز اسس نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور آپ بھی سینیٹر ہیں سید مصطفین قازمی دوبارہ جب روزٹرم پر آئے اور یہ کہا کہ آپ پانچوں غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس نے سید مصطفین قازمی کو کمرہ دالت سے باہر نکال دیا اس وقت جو دلائل چل رہے ہیں اس میں برسٹ علی زفر کی جانب سے کہا گیا کہ میں جو سپریم کورٹ سیکٹس ان پروزیجر آرڈیننس آیا ہے اس کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں بینچ کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہوئی قانون کہتا ہے کہ تین رکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی قانون کے مطابق بینچ قصد رائے سے بنائے جاتے ہیں قانون میں کمیٹی کے دو میمران کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ علی زفر صاحب ہمیں بھی انگریزی آتی ہے آپ ہر دلیل پہلے انگریزی پھر اردو میں دے رہے ہیں اب علی زفر کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں نہیں آئے اور خط لکھ دیا میں وہ خط پڑھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف متعلقہ پیرا گراف پڑھیں آپ نے وہ خط پڑھا تو اس کا جواب بھی پڑھنا ہوگا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ججز کو یہاں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آڈینس پر فل پورٹ کی بات کی بریسٹر علی زفر کی جانب سے کہا گیا ٹھیک ہے فہیم آپ نے ہمیں سماعت کا پورا احوال بتایا بہت شکری آپ کا